اسلام علیکم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ کو خوش رکھے اپنے اپنے گروں میں آباد رکھے تو اب جو ہم رمضان سستہ رمضان بزار جا رہے ہیں تو ہمارے چھہر پینڈی بڑھیاں مجھے ہیں سستہ رمضان بزار لگایا تو رمضان میں لگایا تو چیزیں جو میں ویسے رمضان میں بہت ہی مہنگی ہو چکی ہیں تو ابھی جا کر دیکھتے ہیں رمضان بزار میں واقعی جو چیزیں سستی ہوئی ہیں یا پھر عام بزار کی طرح چیزیں مہنگی ہیں تو آئی چلتے ہیں پہلے یہاں سے بزار سے چیزوں کے ریٹ پوچھیں گے پھر سستہ رمضان بزار جائیں گے اور وہاں سے دیکھیں گے کہ چیزوں کے ریٹ کم ہے کہ نہیں ہے اسلام علیکم انکل جی انکل چینی کا ریٹ کتنے ہے اور گھی چار سے سانس بہت ہی زیانہ ہو چکی ہے تو ابھی جو رمضان بزار جا رہے ہیں تو بھی وہاں پر جال کر دیکھیں گے کہ کون سے بھی امرے ریٹ پوچھا دیکھتے وہاں پر واقعی جائیں سستی چیزیں بھی کتی ہیں یا پھر ویسے کی طرح مہنگی چیزیں ہیں اسلام علیکم انکل جی انکل جی پیاز کتنے پہ کلو ہے اور آلو آلو سہر پہ کلو ہے ٹھیک اور تمارٹر کیسے ہیں آلو سہر پہ کلو ہے سہر پہ کلو ہے اور ہری میرچ ہری سہر پہ کلو ہے انکل یہاں پر جائے ہم سستے رمضان بزار جا رہے ہیں ابھی چال کر پہ ہم سستے رہے ہیں وہاں پر چیزیں سستی ہیں ابھی یہاں پر رہا کر دیکھتے ہیں ابھی یہاں پر جائوں نے انکل سے سبجی اat وغیرہ کے ریٹ کوچھ لیا ہیں ابھی یہاں پر ہم سستے رہا رہے ہیں اور یہاں پر چیزیں سستی ہیں کے نہیں ہیں تو یہاں پر چینی سے سہتر پہ کلو ہے وہاں پہ انڈرٹ قی� verbal یاٹے کیا بھی Qیمت لکھی ہوئی ہیں مرم fantastissions تو یہاں پر جو چینی کا سٹال لگا ہوا ہے تو یہ دکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پر جو برینڈی سرف بھی ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں پر جو کوئی بھی چیز جو ہے دو نمبر نہیں ہے تو یہاں پر تمام چیزوں جو برینڈیڈ اوریجنل ہیں تو یہاں پر دکھیں دیٹھول بھی ہیں تو واقعی جو چیزوں کی پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ دکھیں سامنے جامی شہری بھی پڑھا ہوا کشمی رائل بھی ہے نمک بھی ہے دیکھیں اچھی کوالٹی کا نمک ہے مارشلی فوروڈلوں کے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں سوفی بنیاسپتی آئل بھی ہے گھی بھی ہے تو یہاں پر دیکھیں تمام ڈالیں بھی یہاں پر موجود ہیں تو ماشاءاللہ سے کافی اچھی کوالٹی کے چاول بھی موجود ہیں یہ سابت مصرف کی یہاں پر موجود ہے دال چنہ بھی ہے یہاں پر دیکھیں خوشک بھی آپ کو محجات دکھاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر انہوں نے عام بازار کے بھی قیمت بھی لکھی اور رمضان بازار کے بھی آم بازار میں جائے یہاں پر دو سو روپے کی مل رہی ہے اور یہاں پر رمضان بازار میں جائے ایک سو سو روپے کی مل رہی ہے تو یہاں پر ماشاءاللہ سے پھل بھی موجود ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ قیمت کام ہے اور مناسب کی قیمت پر یہاں پر جو مل رہے ہیں بھائی جتنا چاہیے لے سکتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی حساب رکھا گی اتنی کوانٹرکٹی میں لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جتنا چاہیے یہاں پر آپ کو اتنا مل سکتے ہیں یہاں پر مطلب کوئی مقدار نہیں ہے تو یہ کشمیر جو گی ہے وہ ایک مقدار سے دے رہے ہیں یہاں پر ایک کلو یہ جائے وہ کشمیر گی ملے گا یہاں پر وہ آئیڈی کارٹ دے رکھانا پڑتا ہے اور پھر یہاں پر ایک چکن کا سٹال لگا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں بیش روپے کام ہے چکن کا ریٹ بھی یہاں پر اینڈے بھی ہیں فی درجن یہاں پر چھے روپے کام کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ اینڈے ہیں یہاں پر بیف جائے ہیں انمزان بزار میں 490 روپے اور آم آلکیٹ میں جہیں پہ 500 روپے کلو ہے تو سفائی کا بھی یہاں پر بہت اچھا انتظام کیا گیا یہاں پر دیکھیں انمزان بزار میں 960 روپے یہاں بیس روپے کام کر رہے ہیں اور چکن بیف اور مٹم جو قیمت ہے اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہے عبیس روپے کام ہے یہاں پر سبجیو کے طرف آتے ہیں انکل پیاز کی قیمت کی ہے بزار کی قیمت بھی پوچھی دی وہاں پر سور پر یہاں پر یہاں پر چھاٹھ رو پر لگا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چیزوں کے جو کوالٹی ہے بہت ہی اچھی ہے ماشاءاللہ سے اور مناسب قیمت پر رہے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر سب یہاں پر سرکار کے طرف سے یہاں پر اور دائیں مناسب قیمت پر رہے ہیں پیاز جوہاں بی شریف پر کلیا دیکھیں ماشاءاللہ سے بیشن کی قیمت میں بھی کافی کمی ہے اور ہائی کوالٹی کا یہاں پر دیکھیں بیشن بھی ہے تو ان کی جوہے بریک کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے تو ان کی آنے میں تین بجے کے تین بجے آیت ہیں بریک ہوتی ہے وہاں ایک گھنٹہ تب ہی یہاں پر جب ہم دال چنر دال مارچ لیں گے ایک ایک کلو یہاں سے بھی سہر بھی کھلی دیتے ہیں چینی والے جو انکل ابھی تک نہیں بیٹھے بریک پر ہے تو ویسے جو سیونڈ روپیس کلو مل رہی ہے چینی تو آٹا جو ہی یہاں یہ ایک تھیلہ جو چوار سو روپے کا دے رہے ہیں تو ابھی جو ہم سستہ رمزار بزار کی شوپنگ کر رہا ہے تو عام بزار کے مارکٹ سے جو ہم نے چیزوں کی قیمت ریٹ پوچھے تھے تو وہاں پر مہنگے تھے تو پھر سستہ رمزار میں جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر جو چیزیں مناسب ریٹ پر دستیاب ہو رہی ہے تو آگے بھی ہم جو عام بزار سے چیزیں خریدتے تھے تو بہت ہی مہنگے ملتے تھے لیکن ابھی جو سستہ رمزار سے شوپنگ کی ہے تو تیس سو روپے کا تمام سامان ہے تو یہ دیکھیں فیاض ہم جو لے کر رہے ہیں تو دو کلو لیئے ہیں تو رمزار سے لیئے ہیں تو عام جو بزارہ وہاں پر جو سو روپے کلو ہے تو جس سے رمزار کے اندر ایک لوکر شاپ تھی وہاں سے ہم نے پینس سو روپے کے کلو لیئے ہیں تو سرکاری ریٹ جو تھا وہ بیس روپے کلو تھا لیکن اپنے بریک تھی تو کھڑا ہونا پڑتا تھا دو سے تین بجے تب کی بریک تھی تو ایک سو جائے تیس سو روپے کے لیئے ہیں دو کلو تو ستر روپے اس میں سے بچت ہوئی ہے کیونکہ سو روپے کے عام بزار میں کلو ہے تو یہاں پر جس میں سے بھی ہمیں بچت ہوئی ہے تو یہ عام بزار سے اس سائز کا جو ایس سو روپے کا ملتا ہے گھید ہم نے لیا ہے تمام چیزوں کی جو ایک اچھی تھی تو ہم نے سوتا ہے کہ ہم بھی جو گھر کے ضرورت کی جو تمام سمان جو خرید لیں تو یہ اس تمام سمان میں سے جو ہمیں چار پانچ سر روپے بچت ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت مناسب ریٹ پر ہمیں یہ چیزیں خرید دیں گے تو یہ دیکھیں گھر کے یہ ضروری سمان تھا تو اس کے بغیر دو گزارا مشکل ہوتا ہے تو جہاں پر دو بچت ہو رہی ہے تمام پر بچت کر لینی چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اس کی ذات ہے بہت برکت ہے گھر میں اس کے ریزق کی کمی نہ ہونے دے سب کو اپنے گھر سے تحاف فرمائے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو دل کی تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل کے بڑے میں پاس ضرور دے بائیے گا اپنا بہت سارا رکھیان رکھیے گا دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ